دعا برائے معرفتِ حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرزقنا فی الدنیا زیارتِ الحسین علیہ السلام وفی الآخرتِ شفاعتِ الحسین علیہ السلام وقتبنا معا زبارِ الحسین علیہ السلام وجعلنا الباقینا من عزائل حسین علیہ السلام وَأَدْخِلْنَ الْجَنَّةِ وِنْبَابِ الْحُسَینِ وَرْبَرْدِگَارِ آلِ محمد دی عزت و عصمت و تحارت و مظلومیت دواستہ جتنا صاحبان مومنین و مومنات فرشِ ازاعتِ تشریف فرماہن تمام دے ہوائجِ شرعیہ اپنی بارگاہِ جبورے فرماہ میرا مالک مانیان دا پر خلوص احتمام اپنی بارگاہِ حزدی اچ منظور فرماہ اور سری اول و آخری دوا والی زمن یوسفِ سیداد ظہورِ تحجیل فرماہ امام دی زیارت و مشرف فرماہ نوام دی قبولیت کی تے یک زباہو کے باوزِ بلند سلوات معصوم فرمین جڑبندہ سری ذات تے خلوص دنالسلوات پڑھ دے اندھ دن نی چون نجاست چلی ویندیئے تے طہارت آویندیئے پھر رسولِ خدا اشارت فرمین جڑبندہ سری ذات تے خلوص دنالسلوات پڑھ دے اوہ ایک دفعہ سلوات پڑھ دے اللہ ستر ہزار فرشتے دی ڈیوٹی لیندے اندھ اوٹ تے درود پڑھ دے مل کے ذرا باوزِ بلند سلوات پڑھو کبلان سلوستاد محترم اوہ بڑی کھلی اور تحقیقہ نادیان کہ مجلسِ حسینج سواب دا اتنا اتنا سوابِ سلوات دا کہ جڑھا بندہ ہیک دفعہ مجلسِ حسینج آکے سلوات پڑھے چاہ پنجی سال سلوات نہ پڑھے وقت مجلسِ حسینج آکے سلوات پڑھے چاہ فرشتے موڑا حلاک یادن بندہِ خدا پنجی سال پہلے اعلیٰ سلوات سواب لکھ دے بدے ہیں والا چپڑھی مل کے سارے باوزِ بلند سلوات پڑھو اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ عظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ علیہ اللہ لا يبلغ مدہتہ القائلون ولا يحسین نعمہ العادون ولا يؤدی حقہ المجتہدون سلاة و سلام على رسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الامجد اب الزہرہ و محمد مولانا و مولا السقلائن اللذی ردت لہو الشمس و مرتائن المسلی لہو کبلتین اللہ ہر حال دے بچ بڑے قدیمی ازادارو مسائب دے عاشق بیٹھے ہو قرآن دے فیصلہ سناوا ماسطر صاحب قرآن کیا دے ترکھو نال یتیم مند پیارے اونکو اپنا مافیو یاد نرہوے کرو پیار دائیں جا اظہار بجنشیاں کروے دی گیڑی گالے گتہ شمارن پیار سکینہ کو تے تھی گئے زخمی رخ سارے رئے جے تائی جیندی ہائے شمار تو ڈردی رئے سمدی مونے بھار آریے باوا در زینہ نئی لبدا تیرے سینے تیزا مر دیا دیا آریے بابا میں کو بھوڑیا نال بھجائیں بابا میں کو تماچ مرند رہ گئیں وَسِعَلَمُ الَّذِينَ ذَلَمُوا وَيُّمُنْ كَلَبَيْا قَلْبُونَ قَالِ اللَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ قَالِ اللَّهِ الرَّحِيمِ قُنْتُو قَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَقْتُو أَنْ أُعْرِفَاو فَخَلَقْتُو قَيَاو مُحَمَّد درور پڑھا آلِ محمد اکھا پونج کے ایک دفعہ خُلُوسِ دِلْنَ الْعَالِ مُحَمَّد دِذَاتِ سَلْوَهَات ماہِ رَبِيُّ الْأَوَّل قَائِنَاتِ رَحْمَتًا لِلْآلَمِين نَبِي دِلْنَا الْمَنْسُوبِهِ تو میرا دل چاندہ ہے کہ میں تو اکھوں آج رسول دی فضیلت نہ دسا لیکن تھوڑا جی دوسر مزاج ملے سو تو میں تو دعا دے کے ویسے دعا گھن کے ویسے مذہب شیعہ دے مطابق شانِ رسالت کیا ہے اسہ رسول کی کو منعنے ہیں اور میں پوری مذہب شیعہ دی ترجمانی کر کے اے سمندر توڑا جملہ دبیاں کہ اسہ مذہب شیعہ اسناہ اشریعہ خیر البریہ پنجانتے بہراندے چوداندے مذہب رسالت رسول اوکمنے ہیں جہنے دے قدمہ دے ہوتے حق حد علی داندے بیہ حد بدول داندے سال مطابق رسول ہے اللہ تو کو سلامت رکھے پوری مجلس سے جاہدی ہو جائے جملہ ناس بھئی اعتراض کرے ہیں نا کہ شیعہ علی دی شان پڑھ دیں علی کو بدھیں دیں علی دی شان تہہے رسالت سنیے اپنے مولوین کول علی کہیں trunk ساتھ ایک رسول ہی سنے کہیں ہم نے رسول ہی سن تو اللہ حدیث قدسی ملک صاحب ارشاد فرمائے دے کنتو کنزن مخفیان فأحببتو انعرفا فخلقتو گیا محمد توجہ اللہ بھی یاد ہے بھئی میں ایک پشیدہ خزانہ تھا انعرفا چہتا تھا میں پہچانا جاؤں میرا تعرف ہو تو بس میں نے کیا کیا فخلقتو گیا محمد اے مصطفیٰ میں نے تجھے خل کر دیا شاہ باش بھئی شاہ باش بھول پہ اللہ دوکہ سلامت رکھے کبلہ مہربانی سائیں میں آگے دعا دیکھے ویساں دعا کھنگے جیو مولا دوکہ سلامت رکھے میں نے مصطفیٰ تجھے خل کر دیا وجہ کیا ہے دیدار تیرہ ہوئے اقرار مجھ اللہ دہ ہوئے کرم تیرا کریم مجھ اللہ کو منن خلق تیرا خالق مجھ اللہ کو منن مذہب شیعہ دا عقیدہ بید سینہ بھئی کتاب دنا احسن المقال رسول فرمین دن اللہ دی پہچاندہ ذریعہ میں مصطفیٰ ہاں اللہ نئی آلم توں چوراسی ہزار سال پہلے مجھ مصطفیٰ دے نور کو خل کیتا ہے شاہ باش بھئی اللہ توکہ سلامت رکھے جی وہ اللہ نے مصطفیٰ دے نور کو خل کیتا ہے یعنی اے بھی ذہنی جو رکھو کہ اتھو دہ پنجھاس سال نورانی ہیک دیوار بن دی ہے رسول فرمین نے نورانی چوراسی ہزار سال پہلے اللہ نے مجھ مصطفیٰ دے نور کو خل کیتا پھر فرمایا میں بھوں جناب آدم دی پیشانی جو رکھا جناب نو جناب عیسیٰ جناب موسیٰ جناب یحیٰ مختلف نبیہ دی سلمان جو بھئی توجہ کر آئے میرا چپ مجمع مختلف نبیہ دی سلمان جو رسول فرمین نے مجھ مصطفیٰ دا نور خلق ہوندہ آیا منتقل ہوندہ آیا منتقل ہوندہ آیا جناب ابراہیم خلیل اللہ جناب اسماعیل زبیح اللہ فرمین نے جس وقت میرے دادا جناب عبد المطلب دی پیشانیج نور آیا ہویا کیا ایک کسا میرے بابا عبداللہ دی پیشانیج گیا بیا عیسیٰ میرے چاچا جناب ابو طالب یعنی جناب عمران دی پیشانیج گیا جیڑا عیسیٰ جناب ابو طالب ابو عبداللہ دی پیشانیج گیا اور ستاہ ربی الاول کو رحمت اللہ العالمین نبی بڑھ کے آئے جیڑا عیسیٰ ابو طالب دی پیشانیج گیا اور وقت دہرہ رجب کو امیر المؤمنین بڑھ کے آئے اللہ دیکھو سلامت رکھے لی جیو لوے ہاتھ بلاند کر کے نعرہ ہے دری امیر المؤمنین دی شکل اجنبو در قبلہ ماجزہ میں ایک فرمان سنوڑا ہوا رسول فرمین دن جیڑے والے میڈا نور میرے بابا عبداللہ دی پیشانیج چھا اور میرے بھرا علی دنور میرے چاچا ابو طالب دی پیشانیج چھا پہ نور ہاں نا انہاں بھراواں دی ہوں دی ملاقات اوہ ہکڑو جی کو مل دے ہاں جیڑے والے اوہ مل دے ہاں تصادی بھی ملاقات ہوں دی اوہے ہوئے ہوئے اگلا جملہ سننے مارشب انہاں دی ملاقات ہوں دی ساڑی بھی ملاقات ہوں دی کہیں ولے علی میں کو قرآن سنننہا کہیں ولے میں علی کو قرآن سنننہا اللہ دو سلام مد رکھے اہول میں علی قرآن سنننہا آخری روایت بزائل دی رسول مسجد نبوی بچ یہ میں بیٹھیں جو چاندر ستاریں چراندیں اللہ اکبر آدی باں عدب دے پڑھنے دا آدیاں اللہ تو سلام مد رکھے تکی بلا اے بھی ذہنے جو رکھا ہے کہ سارے ستاریں چنگے نہیں ہوتے کوئی آہا آہا اللہ تو کو سلام مد رکھے کوئی اقرب بھی ہوتے نہیں تے بچہ گھروں نکلے ماہ یا دعا لیں دی اللہ کرے تیرا ستارہ چنگا ہوئے تو مطلب کوئی باد ستاریں بھی ہیں رسول مسجد نبوی بچ بھئی میں بیٹھیں جی میں چاندر ستاریں جراندیں صحابی ایک قریب بیٹھیں شہد دی مکھی پرواز پی کریں دی یہ اندازنا دوسر آج تک شہد دی مکھی اے مکھی دا گھوڑ نا پرواز پی کریں دے اے صحابی دیکھا دے یا رسول اللہ اگر ای مکھی کو اشارہ کر رو اے والا سی ہائے 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 پیرا شیخ آجی توجہ کرنی کبلا دعا گھنسا اگر ای مکھی کو سڑو والا سی رسول فرمیدن سڑا نہیں اشارہ کر رہا والا سی وہ سنجھنے دیئے میں اللہ دا سچا رسولہ ہوئے 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 اللہ تو سلام مات رکھے شاہ کہنے سلام سارے بلائے وہ سنجھنے دیئے میں اللہ دا سچا رسولہ آپ نے دست اتہر دراز کیتا میرے در دیکھیں دست اتہر دراز کیتا جی میں جی میں واپس پلٹین دیئے مکھی واپس ہٹ دیئے دست اتہر دبوشا کیتا فرمیدی اسلام علیکہ یا رسول اللہ اسلام علیکہ یا حبیب اللہ مولا آگئے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہو رسول فرمیدن میں نہیں کچھ یہ پوچھنا چاہتا ہے ہوئے ہوئے بے توجہ پچھلے میں نہیں کچھ صحابی پوچھنا چاہتا ہے اللہ باستے منت پی کرنا صحابی دے سوال سنے مکھی دے جواب ختم گئے چھوڑے دیکھ گیا دے یا رسول اللہ مکھی تو میرا پہلا سوال ہے یہ جو مختلف قسم دے رس چھسیندی ہے رس کوڑا بھی ہوندہ ہے باوہ جی رس پھکا بھی ہوندہ ہے یہ بہاراں دے رس کوئی مٹھا تھا کوئی نہیں ہوندہ کوڑا بھی ہوندہ ہے جس وقت چوس کے اپڑ چھتے تک ویندی ہے گھر تک ویندی ہے اتنا مٹھا ہو ویندے اتنا شیری ہو ویندے قرآن اندھے قصیدیں پڑھ دے یا رسول اللہ پچھنا چاہتے ہیں تبدیلی کی میں آ ویندی ہے سوال سنے بھائی تبدیلی کی میں آ ویندی ہے اور رسول مکھی کو فرمایا مکھی صحابی دا سوال سنی ہے کیبلہ میں ہی تھے جملہ آدھا نا میں آدھا یہ مکھی ہے اگر رسول پتھران کو آکے پتھر ہاتھ تے کلمہ پڑھ دے مکھی کو جو آکھ ہے تُس سوال جواب دے دیکھ کے آدھا رسول اللہ تُس سوال پوچھ دے ہو رسول فرمایا دے میں نہیں صحابی پوچھ دے دیکھ کے آدھے یا رسول اللہ اگر پوچھ دیو قوڑا رس مٹھا کی میں ہوں دے اصلیت دسینیا بھائی توجہ جملہ زائمہ ہوئے چھوٹے چھوٹے ہاتھ مکھی بدن دیکھ کے آدھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پہلے سلوات پڑھ کے تری زاتیں ول کر دیا ذکرِ جلی یا نبی آئے 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 اللہ تاکو سلامت رکھے یہ میں بزرگ اللہ تاکو سلامت رکھے جیو دوئے ہاتھ بلان کر کے حیدری دیکھ کے آدھے پہلے سلوات پڑھ کے تری زاتیں ول کر دیا ذکرِ جلی یا نبی آدھے میڈے ہونٹا تو سنن کے تیدا ذکر سہیں میں کوڑیں دے دعا ہر ولی یا نبی میں کوڑیں دے دعا ہر ولی یا نبی مکھی آدھے تیدے منکر تے بار بار کرینی حوال چوتھی لیندہ توجہ تیدے منکر تے بار بار کرینی حوال تیدے نوکر کنینی ہر آدھے کے دعا کوڑا راست خود با خود مٹھا ہوندے ویندہ جیدہ پڑھ دیا نہ دے علی یا نبی جیدہ پڑھ دیا نہ دے علی یا نبی چلو دل آگی ہے چھلائے نا سنو بس یہ ایک جملہ مسائحب سے پڑھتا میں حدیث قدسی پڑھیں کہ رسول اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہے تو ایک بد بختہ دے نہیں رسول ہماری طرح ہے میرے رسول ساری طرح ہیں ساری طرح کھاندہ پیندہ اٹھدہ باندہ تو چلا گیا دنیا حتی کے وعدے محمد بخشنا بھی نہ رکھو میرا دل چاہدہ میں کوئی چھیل جواب دے بندہ ایک نا روڑی دے لسی پیا بیٹے زیادہ تو مولوی دے نظر پہ گئی تو وہاں بندہ خدا کیا کرے نبی ہیں آدھے فاضل لسی اضافی وٹے نبی ہیں آدھے ناویٹ اللہ دے نور ہے ہوئے 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 اللہ دے نور ناویٹ مولوی دے ذہن تو ماتم کرنا چاہید ہے اگر منر تے آوے تو کھٹی لسی آدھے نور اگر نا منر تے آوے تو رسول ہماری جیسے کہ چھوڑ زد مولوی بات ہے عقل کی اب تو یہ مان لے تو کہاں وہ کہاں چھوڑ زد مولوی بات ہے عقل کی اب تو یہ مان لے تو کہاں وہ کہاں ارے تیرا میلہ ہے من وہ مقدس زمن اس قدر جان لے تو کہاں وہ کہاں ارے تو اندھیرہ صدا وہ سویرہ صدا آوے گبلہ بسم اللہ ایک دوال محمد جزارت خلوص دلنالسلوات پڑھو میرے مہروان ہر دل عزیز جناب اللہ مفتی عابد صاحب تشریف فرما کیبلہ ترائل ہے ناپر ایک جنر صاحب آو تو اندھیرہ صدا توجہ تو اندھیرہ صدا وہ سویرہ صدا اس کو پہچان لے تو کہاں وہ کہاں جڑا دے وہ ہماری جدہ طرح تھے تو کہاں وہ کہاں ارے نار کی گھاٹیوں میں ٹھکانہ تیرا نور کی وادیوں کا وہ سلطان ہے اللہ اکوار ربی الول رسول پڑھ دا کھنا جب تک اگلا مصرہ ارز بانا اگز میں اگلا لائن پڑھ نہیں نار کی گھاٹیوں میں ٹھکانہ تیرا نور کی وادیوں کا وہ سلطان ہے نور کی وادیوں کا وہ سلطان ہے ارے تجھے دیکھا تو ابلی سے یاد آ گیا اور وہ خالق اکبر کی پہجان ہے بہت بڑا مقام ہے ازداردہ انہا اکھا نل پڑھ مجلس ختم ہون دیئے وہ اپڑے گھر لگا وین ہے لیکن جڑی دور توان دیئے دیر نل وین دیئے سکینہ دات پکڑ کے خواتینہ لپاس وہاں بان دیئے آدھی آب بھرام موئی آب باب موئی دھرج گرو سکینہ مال بز دی آدھی امہ جڑی آرام سکون چھوڑ کے میرے باپ کو روم سر رشتہ دار لگ دیں آلی آواز رشتہ دار نہیں تیر باب ماتم دار اح برین دیئے مسو مسین دیکھ آدھی امہ اگر کربلا ہمیں ناشمر میں تم مات چھوڑا مار آدھ امہ اگر کربلا ہمیں ناشمر میں باب کو دیرا ضرب آل تنا مار آدھ اجر رکو میرے سیدہ مات زہرہ کو گواہ بڑھ دی امہ فلام من اتھا رون دا بیٹھا ترائی منٹ میرے دی فلام من اتھا دھا دا مار کر رون بیٹھا امہ فلام من اتھا رون دا بیٹھا اچھی رون دی رسول دی کلی دی پاس سے ہاتھ چین دی آدھ بھرام مہ 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 دی نال پرشا دی بیٹھ آدھ امہ ہی واسطہ گواہ بڑھ دی آرام سکون چھوڑ کے اپنے گھرہ کو جندر مار کے کم کاش چھوڑ کے میرے بھیرا حسین کو مڈا امہ قیامت اللہ دینہ کو کلی نہ ہو مڈے کلی نہ ہو مڈے ایک دا ایک جملہ کتاب دنہ بہور الہمہ اور سردار کربلا عمر ساتھ کٹھا کیتا یزیدیاں کو دیکھ کیا دے کافی جہاڑے ہو گئیں میں کو آرام سکون کو نہیں میں سم نہیں سکتا کیا گالے کیوں نہیں سم سکتا عمر ساتھ حسین دی 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 وین میں کو سم نہیں دی دی دکھے دکھے وین کریں دی جو میں سم نہیں سکتا کوئی ہے جڑاؤ کو چپ کر آوے دو میٹ میرے در لیکی کوئی ہے جڑاؤ کو چپ قیس مفدی صاحب ساری قوم دا وکیلیں کبلہ بزرگوار سارے اور الحمدللہ پورے ملک دی ترجمانی سارے مذہب شیعہ دی ترجمانی کریں دیو اللہ تو زندگی دراز کرے زجر بن قیس دیکھ میں کوئی نام دے میں حسین دی کو چپ کر سارے میں کوئی نام دے میں حسین دی کو چپ کر سارے کیا ترکیب سوچی سارے کافلے میں چھ ان چڑ اٹھ جہن دے کوئی سواری نہیں کر سک دا میں دے حسین دی دی کو بل سارے نہ ہو سی نہ رو سی ازدار و کافلہ جو ٹورانے لگ گئے سجاد بھین داد پکڑ کے ما زجر بن کیس اگا و دے سجاد تیری بھین ایتھ نہیں بانا و بھین داد پکڑ کے ما رباب بھی جھولی ایتھ بلا ایک مین اگا و دے سجاد تیری بھین ایتھ بھی نہیں بانا سجاد دی آواز آد ایک مین کل یاد اے نہیں بیٹھی آج رکھ مین اللہ کل یاد 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 آج باس آد دار مجبور جو ہوئی بھین دا ات پکڑ کے اٹھ دے بلا ایس جملہ سنے اٹھ دے بلا ایس وال اٹھ دے اگلے پاس آن کھڑے نا رو کے آد اللہ دا حلال جان ورے تے کو پتہ نہیں تیری کند دے آن پر داد نہیں ساڑے ویڑے دی بطولے اٹھ زہرہ آرام آرام نال ٹرد آوے اددار و تاریخہ دی اٹھ دار آرام آرام نال ٹرے جو کافلے تو پچھا رہ گی سا عمر سات دی آواز آد زجر بال قیس میں تیک واقع سکینہ دے اٹھ دے حفاظت کر میں کو حسین دی دی دا اٹھ نظر نہیں آن دا ایک مین آد شاید پچھا رہ گیا اسی میں گھن آن آ آواز سجاد کرنا دے پئیے آد نہیں تو میری بھینٹ ظلم کرے سے حمین بن مسلم را وی آد نہیں سجاد تیری بھینٹ ظلم نہ تھی ون دے سان مہ کمین دے نال وی سجاد دار جمل سن آئے تا کیا دی ٹھیس اٹھ دی کو ہان تے مت رکھ آد بیٹھی ائی بابا می کو نہیں بھول دا بابا شمر دے تم آچ مار نا بابا شمر دیا ضرب مار نا آز دار جمل سن این کمین نے آک اٹھ دے پچھلے پاس تازیان آت اٹھ کو مار لیکن پچدا تازیان شکینا دی کانڈ چا لگ گئے روک آ دی چا چا گوار رو دی تازیان ودی جھلے دی ائی از دار وقاف لہ جو نیڑے آئے اٹھ کاف لے دے قریب گئی اے والے جو پڑاؤ ہو نماز زینب دی جھولی جگئی نماز رباب دی جھولی جگئی کہنے اتھ آئیے جتا غازی دا سار گھوڑے دی گرد لی چلٹ کیا ہو یا رو کے آ دی چا چا گوار رو دی تازیان ودی جھلے دی آئی دی تماغ چے ودی دی آئی 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 آئی